زکاة زکاة کے بارے میں آپ نے بڑا سنا ہوگا بڑی بیان کی جاتی ہیں باتیں حالانکہ زکاة کو بہت کم دوا کے بیان کرتی ہیں اس میں ان کا حصہ جو ہے وہ گڑڑ ہو جائے گا ان سے کہو کہ بجلو الخالیز زکاة کا ذکر قرآن و حدیث سے کر تو ایک روایت آپ کو سنا کے ختم کر دیں گے کہہ کہہ امام حسن علیہ السلام نے ایک خجور اٹھا لی تھی کہہ کہہ تھوک دے تھوک دے بیٹے لہٰذا زکاة جو ہے یہ میل ہے میل ہے مال کا لہٰذا بیٹے یہ ہمارے لیے ہمارے لیے نہیں ہے اتنا بیان کر کے چل دیتے ہیں یہ نہیں بتاتے پھر ان کا پنجتن کا حق کیا ہے یا ان کی آل کا حق کیا ہے تھوکوا تو دیا اور تھوکے میں کوئی چٹ لیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ پانچ ماہ حصہ جو اپنا دینا ہے وہ کس کو دے رہا ہے یہ گول کر دیا جاتا بات تو یہ ہے یہ آپ کی بستی ہے اور واقعی آپ لوگ قابل مبارک باد ہیں گومند پور کے لوگ میں تعریف نہیں کر رہا حق بیان کر رہا ہوں یہ گومند پور تھا اور اس سے کچھ لوگوں نے بگاڑ کے گومند پور کر دیا اور آج ہندوستان بھی ایسا ہی ہے کہ گومند پور سے گومند پور بن گیا اب یہ درستہ ہندی والے سمجھ لیں گے اب گومند ہو گیا گائکہ مت ہو گیا گومند گیا ٹھیک ہے نہیں ہے یہ آپ نے پورے ہندوستان میں پھیلا دیا قابل مہربان میں لیکن اس کے ساتھ آپ گومند پور والوں کی ایک بڑی چونکہ گومند پور آپ سمجھتے ہیں گومند پور کا معنی گرو گومند ہو کھڑے کاکے لاغوں پا بلی ہاری گرو آپ نے گومند یہ بتا کیا کہوے جواب ہیں تو یہ ہے گومند پور کے لوگوں کا ہے کہ وہ کم از کم یہ جانتے ہیں کہ سیدوں کا احترام کیا کیا ہے بات تو یہ ہے انہیں کسی نے نہیں بتایا لیکن وہ جانتے ہیں کس ذریعے سے جانتے ہیں بیدات کے ذریعے سے جانتے ہیں کیا کہنے یہ بیدات کے ذریعے سے تو یہ اور یہی وجہ ہے میرے یہاں حاضر ہونے کی خیر بہرات تو اب زکاة کھ 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 تھوک دو ایک ہلکا سا سرسرہ سا ذکر کیا خجور تھکوائی خیرات کا مال بات ختم ہو گئی ٹائم ٹائم فیش اب اگر زکاة کا ہی ذکر کرنا ہے تو پورا تو کر دو کم از کم یہ تو بتا دو کہ آج تک کس نے ایسی زکاة دی ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں مولا وہ جان رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے کہ مولا نماز میں ہیں اور نماز میں سائل کو سوال نہیں کرنا چاہیے لیکن سائل جانتا ہے یہ مولا کی نماز ہے ادھر نماز بھی بنی رہے گی سقاوت بھی پوری ہوگی زکیوں نے زکی ہیں ہاتھ کر دیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں یہ زکاة ہے اور یہ زکاة کونسی ہے قرآن میں لفظ زکاة ہے لیکن یہ زکاة کی زکاة ہے وہ زکاة نہیں ہے ڈھائی پرسنٹ چونکہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آپ کو آدھر سبق پڑھایا گیا کہ زکاة سیدوں کو نہ دے یہ سبق پڑھایا گیا کیا پڑھایا گیا سیدوں کو نہ دینی چاہیے سید بامانی مالک سردار آقا سید اسے ہی کہتے ہیں افسوس یہ ہے کہ قبلہ مفتی سات میرے دادا نے جو مجھے تعلیم دی یہ تعلیم دی جو مجھ تک پہنچی میرے والد کے ذریعے جو قبلہ مفتی سات دیا کرتے تھے کہ بیٹے اببہ یہ بتایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی آپ کو سید کہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ سید نہیں ہے بد قومہ ہیں تو اس کے لفظ سید کا احترام کرنا جانتے ہوئے واہ 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 یہ ہمارے ہاں کی تعلیم ہے بلکل بلکل ایک تعلیم یہ ہے کہ حافظ چاہے کوئی ہو اس کو عدب سے سرہنی کی طرف بٹھاؤ عزت کی جگہ بٹھاؤ عالم کی عزت بٹھاؤ یہ ٹھیک اب میں جہاں تھا وہیں آ رہا ہوں نہیں بے شک اس میں دو رائے نہیں ہیں اور یہ بات اس بات کو جانتے ہیں ایسا نہیں ہے اور یہ پورا احترام رہتے ہیں جی جی لیکن سوال یہ ہے وہ بحیثیت شاعر بھی سمجھ لیتا ہے میں نے مائک جہ دیتے ہیں انگروں نے خود پاپس کھلا رہا آپ کا ساتھ جی 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 تو بارہ جملہ مطردہ ہوئی جاتے ہیں بیچ میں تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سید کا احترام ضروری ہے اور کرو لیکن آج ایک افسوس ہے کہ ہم تو سیدوں کا تو احترام چونکہ بات زکاة کی چلے یہ ذہن سے مہب نہ ہو جائے جہاں آقا نے یہ فرمایا کہ ہم اہلِ بیعت کے لیے زکاة حرام ہیں وہاں یہ بھی فرمایا کہ ہمارے غلاموں کے لیے کیا کہنے ہیں بات بڑے غور سے سمجھ لیجئے گا اب غلامی کا دعویٰ کرنے والے سب سے بڑے زکاة خور اور جو حقیقت میں غلام ہیں جیسے حضرت سلمان بارسی ان کے لیے بھی حرام بے شک تو جو حقیقی غلام ہے اس تک کے لیے زکاة حرام تو غلامی کا دعویٰ کرنے والے زکاة حرام کہا کہنے ہیں ٹھیک واہ 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 ایک مستح سبحان اللہ سبحان غلامی کا دعویٰ زکاة جائز غلامی کا دعویٰ ختم ایک چیز دوسری چیز ابھی اور غور سے سمجھ لیجئے گا بہت اور اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا اس بات کو چونکہ جب بات زکاة کی پوری ہو رہی ہے تو پوری ہو جائے چونکہ یہ بڑا اہم میٹر ہے نا یہ بڑے اس سے تقریریں کرتے ہیں لیکن جو اس کی نزاکتیں ہیں اور جو اس کی خوبیاں ہے جو اس کی بلندیاں ہیں میراج کا تو ذکر کرتے ہیں میراج کی میراج کا ذکر نہیں واہ 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 بہت اچھا جمعہ ہے سبحان اللہ سبحان میراج کا ذکر تو بڑا اہم کر دیا لیکن میراج کی میراج بھول جاتے ہیں صحیح بات آؤ میراج کی میراج بھی دیکھو ہر گفتگو میں میراج ہونی چاہیے عروج ہونا چاہیے آپ دیکھئے کہ زکاة غلاموں کے لئے بھی حرام غلاموں کے لئے اب ذرا سا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں زکاة کے احکام کیا ہیں جب ایک سال گزر جائے جب ایک سال دھائی پرسیں چالیس روپے پہ ایک روپیہ آپ لوگ کے کفیم کے لئے سو روپے پہ ڈھائی روپے یہ ہے زکاة زکاة کا مطلب کہ بھئی ڈھائی پرسینٹ نکالنا یہ زکاة ہو گئی ٹھیک کب نکالنا ہے جب ایک سال گزر جائے ارے اہلِ بیعت کے لئے اور اہلِ بیعت کے غلاموں کے لئے یعنی دوسرے لفظوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لئے اور اس کے غلاموں کے لئے زکاة جہاں لینا حرام ہے وہاں دینا اس سے بڑا حرام ہے واہ 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 کیا جملا حدیث آدھی سمجھائی جاتی ہے مکمل یہ ہے کہ لینا جتنا حرام ہے اس سے زیادہ ان کا زکاة دینا حرام ہے اب آپ کہیں گے زکاة کیسے دینا ان کا حرام ہے نہیں محل تو ہے محل تو ہے لیکن ماجدہ یہ غور سے سمجھئے گا زکاة دینا کیسے حرام ہے اس لئے کہ اہلِ بیعت وہ ہیں اور اہلِ بیعت کے سردار وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا بیعت المال تھا سب کو تقسیم کرنے کے بعد اس طرح سے چٹائی جھال کے اٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے میں نے تمہارا مال تمہیں تقسیم کر دیا اور خود آقا پیٹ سے پتھر بانتے یہ ہے وہ زکاة تو ان کے ہاں سال گزرنا تو دوسرا ہے امام حسن علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں مولاِ کائنات کی زندگی دیکھ لیں اگر صبح کو کوئی مال ملا تو شام تک تقسیم کر دیا شام کو کوئی ملا تو صبح نہ ہونے دی رات کٹنا مشکل ہوتی تھی ان کا جتنا زکاة لینا حرام ہے زکاة دینا اس سے بڑا حرام تو صدقہ دیتا ہے